ادھر بڑی خبر آئی رام پر ویبادہ اسپد بیان دینے والے جتیند رواڈ سے جوڑی رام پر دیے گئے ویبادہ اسپد بیان پر سیاسی ہنگامے کے بعد شرط پوار کے گھٹ والی انسی پی کے نیتا جتیند رواڈ نے مافی مانگ لی جتیند رواڈ نے مہاراشت کے شرڈی میں پارٹی کے کارکرم میں رام کے کھانے پر ویبادہ اسپد بیان دیا تھا ان کے بیان پر بی جے پی نیتا رام قدم نے شکایت بھی درج کرائی اور یہ مدہ طول پکڑنے لگا لیکن سیاسی بوال کے بیچ جتیند رواڈ نے اپنے بیان کے لیے مافی مانگ لی اسے پہلے ان کے خلاف مہاراشت میں کئی جگہ پردرشن ہوئے اور عجید پوار گھٹ کے انسی پی کارکر کرتا تو جتیند رواڈ کے گھر کے باہر ہی انگامہ کرنے لگے شرط پوار کے گھٹ والی انسی پی کے جتیند رواڈ کے بیان پر بھڑکے یہ لوگ رات میں ہی ان کے گھر پہنچ گئے جتیند رواڈ کا گھر ممبئی کے پاس تھانے میں ہے اور ان لوگوں نے وہیں پر ہنگامہ کر دیا پولیس کے سمجھانے پر جب یہ لوگ نہیں ہٹے تو ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہاتھوں میں رام کی تصویر لیے یہ لوگ نارے لگاتے رہے اور پولیس دھککا دیتے ہوئے انہیں اپنی گاڑی تک لے گئی پولیس کے لیے ان پترشنکاریوں کو گاڑی میں بٹھانا آسان نہیں تھا ایک پترشنکاری نے تو گاڑی کے دروازے پر پہنچ کر اسے پکڑ لیا اور اس گاڑی کے اندر بٹھانے میں پولیس کے پسینے چھوڑ گئے جتیند رواڈ کے گھر کے باہر اکٹھا ہوئے ان لوگوں نے ان کے رام کے کھانے پر دیئے ویوادہ سپت بیان پر خوب اللہ مچایا اور پولیس کے لیے ان لوگوں کو شانت کرانا مشکل ہو گیا پولیس نے ان لوگوں کو ہراست میں تو لے لیا لیکن اس کے لیے اسے خوب پسینہ بہانا پڑا ان لوگوں کو پولیس کی گاڑی تک لانے میں بھی محنت لگی اور پھر انہیں گاڑی کے اندر بٹھانے میں بھی پریشانی ہوئی ایک پترشنکاری تو پولیس کی گاڑی کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا پولیس دھککہ دیتی رہی لیکن اس نے بھی پورا زور لگا دیا اور مضبوطی سے پولیس کی گاڑی کا دروازہ پکڑ کر نارے لگاتا رہا یہ پترشنکاری اندر بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں تھا نوبت یہ آگئی کہ پولیس والوں نے اس کا چہرہ پکڑ کر اندر دھککہ دیا لیکن جب بات نہیں بنی تو ایک پولیس والے نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے گاڑی کے اندر دھککہ دے دیا یہ لوگ اندر سے بھی نارے لگاتے رہے اور جتیندر آوارڈ کے بیان پر غصہ دکھایا یہی نہیں شرڈی میں تو ان کے پوسٹر پر کالک پوتی گئی وہاں وشوہ ہندو پرشت کے کارکرتاؤں نے جتیندر آوارڈ کے خلاب مورچہ کھول دیا اور شرڈی میں لگے پوسٹروں میں جتیندر آوارڈ کی تصویر پر کالک پوتی اس پوسٹر میں جتیندر آوارڈ کے علاوہ شرط پوار اور سپریہ سولے جیسے نیتاؤں کی بھی تصویر تھی لیکن وشوہ ہندو پرشت کے کارکرتاؤں نے ان کی تصویروں پر کالک نہیں پوتی اور کیول جتیندر آوارڈ کی تصویر کو نشانہ بنایا ان لوگوں نے سڑک کنارے لگے پوسٹروں کو ایک ایک کر نشانہ بنایا اور جتیندر آوارڈ کی تصویر پر کالک مل دی ایک دن پہلے جتیندر آوارڈ نے شرڈی میں ہی رام کے بھوجن پر وہ ویباداسپد بیان دیا تھا جس پر یہ سارا سیاسی بکھیڑا کڑا ہوا یہی نہیں جتیندر آوارڈ کے منچ سے اترنے کے بعد جب پترکاروں نے ان سے اس بارے میں سوال پوچھا تھا تو انہوں نے رام کے کشتریہ ہونے کی دلیل دے دی ویسے شیرڈی میں پارٹی کے دو دن کے کارکرم میں جب جتیندر آوارڈ بول رہے تھے تو وہاں شرط پوار بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جتیندر آوارڈ نے رام پر ایسا بیان دے دیا کہ مہاراشت کا سیاسی پارا چڑ گیا اور کئی جگہوں پر ان کے ویروہ دی سڑکوں پر اتر آئے بیجے پی ویدھایق رام قدم نے مہاراشت سرکار سے مانگ کی تھی کہ بائیس جنوری کو راج میں شراب اور ماسہ ہار پر بیان لگا دیا جائے شیرڈی کے کارکرم میں جتیندر آوارڈ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے ویواد آسپت بیان دے ڈالت اور پھر بیجے پی ان کے خلاف سڑکوں پر آگے مہاراشت میں بیجے پی ویدھایق رام قدم بھی اس پردرشن کا حصہ بنے انہوں نے جتیندر آوارڈ کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی جب تک آوارڈ کی گرفتاری نہیں ہوتی بیجے پی ویدھایق رام قدم اور ان کے سمرتکوں نے ممبئی کے گھاٹکوں پر پولیس ٹیشن میں اس ماملے کی شکاید بھی درج کروائی اور رام پر دیئے گئے ویواد آسپت بیان کی وجہ سے جتیندر آوارڈ پر کارروائی کی مانگ لیکن اسی سیاسی بکھڑے کے بیج جتیندر آوارڈ سامنے آئے اور اپنے بیان کے لیے انہوں نے معافی مانگی 22 جنوری کو ایودھا میں پران پتشتھا سمارو ہے بیجے پی ویدھایق رام قدم نے اسی کا حوالہ دے کر 22 جنوری کو راج میں شراب اور ماسہار پر بین لگانے کی مانگ کی جتیندر آوارڈ نے اسی بارے میں بات کرتے ہوئے رام کے بھوجن پر ویواد آسپت بیان دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ماملے نے طول پکڑ لیا اور جتیندر آوارڈ کی طرح بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسوی آدب نے بھی ایودھا میں بن رہے رام مندر پر ویواد آسپت بیان دے دیا اور ان کے اس بیان پر بیجے پی بھڑک دی ایک روز پہلے مدوبنی میں تیجسوی آدب نے پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ سا دیا اور اسی دوران انہوں نے ایودھا میں 22 جنوری کو ہونے والے پران پتشتھا سمارو پر ویواد آسپت بیان دے دیا تیجسوی آدب کے اس بیان پر کیندریا منتری گیریراج سنگھ بھڑک تیجسوی جی کیا یہ آپ پڑبچن جو حج کرنے جاتے حجیاتری ان کو دیں گے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ 22 جنوری کو ہونے والے کارکرم میں کھلل ڈالنے کے لیے ویپکشی دل کچھ بھی کر سکتے ہیں تیجسوی دل کچھ بھی کر سکتے ہیں